ہائے فرینڈ آئی ایم زرک شاہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زرک شاہ زیب اور ٹیکس تو آج میں آپ کس کا ہوں گا کہ فیس بک کور آرٹ کیسے بنائی جاتا ہے تو کچھ فرینڈ کی ڈیمانڈ آئی ہے کہ ہمیں اس طرح کا فیس بک کور آرٹ سیکھ رہے ہیں تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پلیس جو میرے چینل پر نیو ہوں وہ چینل سبکرائب کر لیں اور جو نے آلریڈی کیا ہوا ہے پلیس لائک کمنٹ ضرور کیا کریں آپ ویڈیوز دیکھ ل لیکن لائک کمنٹ فرینڈ آپ نہیں کرتے ویوز زیادہ ہوتے ہیں لائک کمنٹ بہت کام ہوتے ہیں پلیس لائک بھی ضرور کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں تو چلیئے ویڈیو سٹارٹ کریں سب سے پہلے آپ نے پکس لائب میں جانے ہے پکس لائب میں جانے کے بعد جہاں سے آپ نے ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کر دینے ہے ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے میٹ سائز والی اپشن میں جہاں سے آپ نے فیس بک کور آرٹ کر دینے ہے فیس بک کور آرٹ کرنے کے بعد آپ نے فرین جہاں سے شیپ سیلیکٹ کرنی ہے شیپ یہی رہنے دینی ہے لیکن اس کو آپ نے روٹیٹ کر لینا ہے روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے کام کرنا ہے ٹھیک ہے کریون ٹین تک اس کا ویڈز رکھنا ہے اور اس کو اب آپ نے اس پوزیشن والے پکڑ کر اس کو مطلب آپ نے سیٹ کرنا ہے پوزیشن ٹھیک ہے یہاں تک اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے فرینڈ شیڈو والے اپشن میں شیڈو آپ نے اس پہ ڈالنی ہے بلارہ آپ نے 3 پہ رکھنا ہے آف سیٹ ایکس ون آف سیٹ وی ون ٹھیک ہے شیڈو ڈال دیئے اب اس کی آپ نے کوپی کرتے جانے ہے کوپی کر دینے ہیں آپ نے کوپی کرنے کے بعد آپ نے کچھ فرینڈ آپ نے اسے یہاں پہ سیٹ کر دینے ٹھیک ہے پھر آپ نے کوپی کر دینے ہیں کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی پوزیشن کا سوری ڈو بیک پہ کر رہا ہوں آپ نے پوزیشن کا استعمال کرنا ہے اب پھر کوپی کریں گے پھر کوپی کریں گے تو یہ فرینڈ تھوڑا سا پکڑنا مشکل ہے تو آپ نے اسے پوزیشن کے استعمال کرنا ہے پوزیشن کے استعمال کرنے کے بعد آپ نے پوزیشن کے ذریعے آپ نے سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جہاں تک میں نے کر دی ہے اب پھر آپ نے شیپ سیلیکٹ کرنی ہے شیپ یہی رہنے دن ہے سائز اتنے ہی آپ نے رہنے دن ہے لیکن آپ نے فرینڈ شیڈو ڈالنی ہے شیڈو ہر چیز میں لازم ہے میں نے آپ کو بتایا ہے شیڈو ضرور آپ نے ڈالنی ہے اور اسے روٹیٹ کرنا ہے یہ آپ نے کام کر لینا ہے روٹیٹ اس کو ضرور آپ نے کرنا ہے اس کو روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں فرینڈ یہ صحیح نہیں آرہا اس کو روٹیٹ آپ نے کرنا ہے روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سے لگا دینا ہے پھر کوپی کرنی ہے اسی کی کوپی کرنے کے بعد آپ نے کچھ اسے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے سائز آپ نے اس کا ٹوئنٹی تک کر دینا ہے تقریبا سائز فرینڈ آپ نے ٹوئنٹی تک کر دینا ہے ٹوئنٹی تک کام کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا اور روٹیٹ کرنے ہے اس کا بھی سائز آپ نے ٹوئنٹی کرنے ہے آپ رام رام سے کر دیجئے گا فرینڈ یہ تھوڑا سا مشکل سٹیپ ہے یہ شیپ جو ہے نا یہ اس کو مطلب ہے ٹھیک ہے جہاں تک کڑیر ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا اور آگے کرنے ہیں تقریبا یہاں تک ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس والے پہ کلے کرنی ہے اور ان ساپ پہ ٹیک کر دینا ہے ٹیک کرنے کے بعد آپ نے اوک کر دینا ہے اوک کرنے کے بعد آپ نے بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ کرنے ہے اور سیو اس کو اولٹرا میں کرنے ہے اولٹرا میں سیو کرنے کے بعد آپ نے سمپلی پکس آٹ میں جانا ہے پکس آٹ میں جانے کے بعد آپ نے پک ایڈ کرنی ہے اس پہ ٹھیک ہے جو آپ نے پک لگانا چاہتے ہیں لڑکی کے لگانا چاہتے ہیں لڑکے کے لگانا چاہتے ہیں اپنی ریل لگانا چاہتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ پک لگا سکتے ہیں پک لگانے کے بعد آپ نے جو ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فرنڈ یہاں سے ایڈ فوٹو والے اپشن میں آنا ہے ایڈ فوٹو والے اپشن میں آنا ہے جہاں پر میں آپ کو پک دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں نے پک رکھی ہوئی ہے فرنڈ تو آپ جو بھی اگر مرضی چاہیں آپ کی مطلب آپ پک لگا سکتے ہیں آپ کا جو دل کر رہے ٹھیک ہے پک میں نے یہ لگانی ہے تو میں یہ لگاؤں گا پیک ٹھیک ہے اب آپ نے بلینڈ والے اپشن میں آنا ہے یہاں سے آپ نے اسے سمپلی ملٹی پلائے کر دینا ٹھیک ہے ملٹی پلائے کرنے کے بعد لیکن جو پیک کہنا ابھی تک ہماری ٹھیک نہیں آرہے سائز کام کر لیں گے سائز کام کر لیں گے تو اچھی آئے گی نا آپ اپنے حساب سے اپنا حساب دیکھ لیجئے گا جیسے آپ کو ٹھیک لگے یا مناسب ٹھیک ہے یہاں تک پیک میں نے ایڈ کر لیے فرینڈ اب آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے سیو والے اپشن میں کلک کرنی سیو والے اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے پکس لائب میں جانے پکس لائب میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فرینڈ یہاں سے پھر آپ نے ایمیڈ سائز والا کر لینا ہے اپشن فیس بک کبر آٹ ٹیکسٹ کو ڈلیٹ اور امپورٹ کرنے یہ جو پک آپ نے ایڈ کی ہے فرینڈ پکس آٹ والے فولٹر میں پک آپ نے جو ایڈ کی ہے تو ادھر سے آپ نے کیا کرنا ہے لیٹر پوزیشن ٹھیک ہے تو اب فرینڈ آپ نے کیا کرنا ہے اور ہے یہاں سے پھر آپ نے امپورٹ کرنا ہے ایک BackGroundu اس کام effectively میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈالنالوڈ کر سکتے ہیں فرینڈ دل آئیہ واہیاہ ہے ٹھیک ہے آپ نے میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ بالکل آسانے سے آپ کر سکتے ہیں وہاں سے ڈالنلوڈ ٹھیک ہے اب آپگنے ڈیکسٹ والے آپشان میں آنے ٹھیک ہے ٹیک سٹ والے آپشان میں آنے کے بعد آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں لکھوں گا ویلکم ٹو مائے پروفائل ٹھیک ہے ویلکم ٹو مائے پروفائل لکھ لیا اس پر فانٹ کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں لگاؤں گا یہ والا فانٹ ٹھیک ہے یہ والا فانٹ میں نے لگا لی اس کی پیڈنگ بھی آپ نے کرنی ہے پیڈنگ لیفٹ پیڈنگ رائٹ پیڈنگ آپ نے کیا کرنا ہے اس پر شیڈو ڈالنی ہے صرف شیڈو ڈالنی ہے بلال آپ نے فائیو پہ رکھنا ہے آپسٹی اس کی تھلٹین پہ رکھنی ہے تھلٹی تھری سوری آفسیٹ ایکس ٹو آفسیٹ بائی ٹو اور اس کا جو سائز ہے وہ آپ نے کم کر لینے ہیں تکریبنی یہاں تک آپ کا لر بھی چینج کر سکتے ہیں جو آپ رکھنا چاہیں مطلب ہے نا آپ ریڈ رکھ سکتے ہیں میں بلیک رکھوں گا پھر آپ نے اس کی کوپی کرنی ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں لکھوں گا عزمان بلوچ ٹھیک ہے عزمان بلوچ میں نے لکھ لی ہے اب آپ نے سائز بڑھا لینا ہے اس کا آپ نے درمیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے نیم جو ہے نا یہ اپنے درمیان میں رکھنا ہے یہاں تک ادھر ٹھیک ہے اس کا کلر جو ہے نا یہ آپ نے چینج کر دینا ہے مطلب ریڈ آپ راکھ لیں جو بھی مطلب آپ رکھنا چاہیں راکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹ ٹھیک ہے اب پھر آپ کوپی کریں گے اس کا فانٹ آپ چینج کر دیں ٹھیک ہے فانٹ جہاں نہ رکھیں فانٹ آپ چینج کر دیں ٹھیک ہے جہاں تک پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے کوپی کرنی ہے کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے فوٹو شاپ شاپ سی 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 اڈیٹر جو پروفیشنل اڈیٹر لے فوٹو شاپ سی سی اڈیٹر آپ نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کا بھی سائز کام کر لینا ہے کام کرنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے آپ آگے کلر جو بھی رکھنا چاہے تو میں نے آپ کو میسے فرنٹ سمجھا دیئے تو پلیز سبکرائب شاپ کنے کے بعد آپ کو مشکل کرنے کے بعد آپ کی شرکتے ہیں